موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹورنٹس اینڈ ویورز السلام علیکم میں ہوں پروفیسر نسیر احمد غازی اور آج انگلیش لینگویج سیریز کے لیکچر نمبر تھرٹی فور کو لے کے حاضر ہوا ہوں اور آج کا جو بچوں ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ایررز ان پرو ناؤن پچھلا جو ویڈیو نمبر تھرٹی تھری میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا وہ تھا ایررز ان ناؤن اور یہ ہے ایررز ان پرو ناؤن اب جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ان چیزوں کو پڑھنے کے لیے یا ان ایررز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو شروع کے لیکچرز ہیں جو شروع کی ویڈیوز ہیں جن میں ہم نے پارٹس آف سپیچ کو ڈسکس کیا تھا کوئی بھی ایررز کا چپٹر جب آپ یہاں سے پڑھیں گے تو یہاں سے پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کو وہاں سے ضرور پڑھنا ہے مثلا آپ نے ایررز ان ناؤن پڑھے تھے تو ناؤن یوزیج آف ناؤن آپ نے وہاں سے پڑھنا تھا اسی طرح آج ہم پڑھنے لگے ہیں ایررز ان پرو ناؤن تو آپ نے یوزیج آف پرو ناؤن کو میری ارلی ویڈیوز میں میرے ہرے لیکچر نمبر سکس یا سیون ہوگا اس میں آپ نے پہلے یا فائیو یا سکس ہوگا آپ نے اس میں دیکھنا ہے ایررز ان پرو ناؤن وہاں سے پہلے پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو ڈبل سمجھ آئے گی کہ جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھو بچو ایررز جو ہوتے ہیں خاص طور پہ جو پرو ناؤن کے ایررز ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ پرو ناؤن پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے ہم نے اپنی ارلی ویڈیوز میں جب پارٹس اف سپیچ پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ پرو ناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا اس کی مختلف اقسام ہے پرسنل پرو ناؤن انٹراغٹیو پرو ناؤن سارے ہم نے پڑھے ریلیٹیو پرو ناؤن اس لیے میں نے کہا کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ جیز تھی وہ ہم نے دیکھا تھا کہ دو قسم کے ایسے پرو ناؤنز ہیں جن کی مختلف حالتیں یوز ہوتی ہیں ایک پرسنل پرو ناؤنز پرسنل پرو ناؤنز کی دو حالتیں ہیں ایک وہ حالت ہوتی پرو ناؤن کی جو ورپ سے پہلے لگتی اور ایک وہ حالت ہے جو ورپ کے بعد لگتی ہیں مثال کے طور پر میں اپنے لیے اگر لگانا چاہوں پرو ناؤن تو جو میں ورپ سے پہلے لگاؤں گا تو میں اپنے لیے آئی کا ورڈ استعمال کرو گا آئی رائٹ ای لیٹر اب اگر اسی کا پیسیب کریں تو کیا ہو جائے گا ای لیٹر ایز ریٹن بائی می تو دیکھو لکھنے والا تو پھر میں ہی ہوں اس کا مطلب ہے میری آئیڈنٹی چینج نہیں ہوئی ایم دی سیم سبجیکٹ پہل آئی بھی سبجیکٹ تھا می بھی سبجیکٹ ہے اب یہ نہیں کہیں کہ وہ آبجیکٹ ہو گیا می بھی سبجیکٹ ہے آئی بھی سبجیکٹ تھا فرق صرف کیا تھا آئی آیا تھا ورپ سے پہلے چونکہ ورپ سے پہلے آیا تھا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا کیا ہے یہ اس کی سبجیکٹیو کیس ہے یعنی فائل والی حالت فائل والی حالت چاہے وہ سبجیکٹ آئے یا آپجٹ آئے اسی طرح ورپ کے بعد آئے تو مفہول والی حالت چاہے وہ سبجیٹ کے طور پہ آئے یا اوبجیٹ کے طور پہ آئے اسی طرح ایک اور چیز جو ہم نے بڑی امپورٹن دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو پوزیسیو پرو ناؤنس ہوتے ہیں وہ پوزیشن نیچرلی مثال طور پر یہ گلاس ہے تو اس گلاس کی میں پوزیشن ظاہر کرنی ہوں اپنے والے سے تو میں کہاں گا یہ میرا گلاس ہے یا یہ گلاس میرا ہے اب اگر گلاس سے پہلے آتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے یہ میرا گلاس ہے تو میں کہاں گا this is my glass اور یہ گلاس میرا ہے this glass is my no this glass is mine تو یہ بھی دو کیفیت ہم نے پڑی تھی تو پرو ناؤن کے چپٹر میں usage of پرو ناؤن میں ہم نے یہ جو حالتیں پڑی تھی بچو ان کو آپ نے بار بار revise کرنا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں انگلیش میں errors کا باعث بنتی ہے اور میں نے آپ کو بار بار کہا کہ errors سے کیا مراد errors سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم rules پڑھ رہے ہیں اس کے usage کے وہ usage کے rules تھے کہ what is a pronoun what are different types of pronoun what are different cases of pronoun how pronoun is used in a sentence یہاں ہم صرف پڑھنے لگے ہیں کہ pronouns میں کون کون سی گلتیاں ہو جاتی ہیں اب وہ گلتیاں پھر وہ یہاں تو اردو کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی interlingual errors یا وہ پھر انگلیش کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی wrong use of انگلیش جس کو ہم کہتے ہیں interlingual errors تو ان چیزوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے ٹھیک چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں پہلا اس کا جو rule ہے پہلا rule یہ ہے کہ possessive pronoun وہی جو میں مثال دے رہا تھا possessive pronoun is always used according to its subject یعنی subject جو ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے possessive pronoun should always be used according to its subject in a sentence کہ subject کیا ہے جملے میں کس کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے کون سا pronoun استعمال کرنا ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں he should do his duty he should do his duty اب دیکھو his کیوں لگا ہے he کی وجہ سے لگا ہے ملہا he should do his duty honestly so he should do his duty honestly اسی طرح ہی کار مثال دیکھیں they came to my house they came to my house they subject کون ہے they they came to my house with dear friends تو جب انہیں possessive pronoun کیا لگایا ہے dear اب dear کیوں لگایا ہے کیونکہ subject plural ہے subject plural ہے اسی طرح boys should do their work boys should do boys plural تو پرونم کیا لگا ہے dear boys should do their work together ایک اور مثال دیکھ لیں one must جب one آجائے اب subject کیا ہے one one must not worry about about one's fate one must not worry about one's ارپاستر فی ایس ڈالنا ہے one's fate تو one کا possessive کیا ہوا one's ٹھیک اسی طرح everybody everybody has to be answerable everybody یہ بڑا ایمپورٹن فکر ہے everybody has to be answerable for for his deeds ادھن ہی ہم کہیں گے everybody تو ہم کہیں گے every's deeds no نایامان لگا سکتے ہیں ہم کہا everybody جب لگایا تو اس کا بہت کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھے رول یہ میں نے پہلے بھی بار بار پڑھا ہے کہ جب ہمیں پتا نہ ہو کہ بات male کی ہو رہی ہے یا female کی ہو رہی ہے تو ہم ہمیشہ pronoun masculine لگاتے ہیں feminine نہیں لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو everybody has to be answerable for his deeds ٹھیک اسی طرح بچے رول نمبر two یہ بھی سارے pronouns کے رول ہیں کہ if and comes between اگر دو pronoun ہیں دو pronoun ہیں اور ان کے درمیان کیا آگیا ہے and if and comes between two pronouns they are used in the same case یعنی ایک ہی حالت میں ہونا چاہیے مثلا اگر پہلے والا subjective case میں ہے تو end کے بعد دوسرا بھی subjective case میں ہوگا اگر پہلے والا objective case میں ہے تو end کے بعد دوسرا بھی objective case میں ہوگا اگر پہلے والا possessive case میں ہے تو end کے بعد دوسرا بھی possessive case میں ہوگا مثلا he and I were present in the hall اب یہ نہیں میں کہوں گا he and me no he and I he and I were present in the hall he and I were present in the hall your books and my books your books and my books are almost similar یعنی تمہاری کتابیں اور میری کتابیں your books and my books are almost similar اسی طرح he came to meet you he came subject he came to meet you and me اب ہم object ہیں you کا subject بھی you ہوتا ہے you کا object بھی you ہوتا ہے he came to meet you and me تو بچے گھول کیا ہوا rule یہ ہوا کہ اگر ایک فکرے میں دو pronoun دیئے گئے ہوں اور ان کے درمیان end آ جائے تو ان دونوں کی حالت ایک ہی ہونی چاہیے ٹھیک اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم rule number three پہ rule number three کہتا ہے کہ اگر فرض کریں ہم linking verbs بھولتے ہیں دیکھو ایک اتھ کلوکیل لینگویج ٹھیک ہے مثلا دروازہ کسی نے ناوک کیا کہنے who's there کون ہے تب وہ آگے سکھے گا it's me میں ہوں دیکھو it's me it is me یہ غلط ہے لیکن کلوکیل میں یہ ٹھیک ہے بات چیت میں یہ ٹھیک ہے it is I not it's me it is I اور اردو میں دیکھو نا یہ interlingual error نہیں اردو میں کوئی پوچھ رہا ہے کون ہے میں کہتا ہوں میں ہوں میں کبھی کہا ہے مجھے ہوں میں کہوں گا میں ہوں تو مگ انگریش کیا ہو I so it means it's an interlingual error it's not an interlingual error اب دیکھو میں مثال دیتا آپ کے سامنے it is he who came here yesterday it is he who came here yesterday ٹھیک it is they not them it is they who stole the things it is they who stole the things it is I who told him the secret it is I who told him the secret یعنی میں ہوں جس نے اس کو راز بتایا ہے تو رول کیا بن گیا بچوں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ایک فکرے میں linking verb آ جائے اور جو simple کے حصے میں آتا ہے اگر ایک پارٹ آپ نے پڑھا دھنا فکرے کا ایک حصہ دیکھو اس کا ایک حصہ simple اس کے بعد آ جاتے ہیں رول نمبر فور پہ رول نمبر فور بچوں کیا کہتا ہے رول نمبر فور کہتا ہے یہ وہ رول ہے جو ہم usage of pronoun میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک فکرے میں مختلف pronouns ہیں first person بھی ہے second person بھی ہے first person ہوتا ہے I second person you third person he اگر ایک فکرے میں first person بھی ہو second person بھی ہو third person بھی ہو لیکن singular ہوں کیا ہوں singular ہوں تو پہلے کیا آئے گا third person پھر کیا آئے second person پھر کیا آئے first person یعنی اگر singular ہوں تو sequence کیا آگی کہ if pronouns are singular the sequence should be second person sorry second person third person and first person یعنی two three one second person third person then first person لیکن اگر plural ہوں تو first second third اب اس میں کئی دفعہ students ہمیں message کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سر اگر فرض کریں ایک noun اور ایک pronoun تو بیٹا جب ایک noun اور ایک pronoun اور اردو میں فرض کریں pronoun پہلے لکھا ہوا ہے تو آپ کچھ کیا کریں کہ noun کیونکہ انگلی شروع یہ کہتا ہے مثلا تارک اور میں لہور گئے تو میں لکھوں گا تارک اور میں لہور یا میں اردو میں پہلے میں کو لے آتا میں اور تارک لہور گئے تو سٹورنٹ یہ نہیں کہیں آئی ان تارک لہور نہیں تارک ان آئی لہور ٹھیک ہے تارک تم اور تارک یہاں آ جاؤ تو ہم یہ نہیں کہیں کہ تارک یو کم ہی یعنی ترجیح یہ دینی چاہیے لیکن چونکہ انگلش گرامرز نے noun اور pronoun کے آپس میں ریلیشن کا کوئی hard یا fast رول نہیں بتایا تو اس لئے اگر بچا اس میں you and تارک یا تارک and you لکھ دے تو ہم اس کو ایر تصور نہیں کرتے لیکن رول یہ ہے کہ اگر singular ہوں پہلے second person پھر third person پھر first person اگر plural ہوں پہلے first person پھر second person اکثر پیپر میں ایسے آتا ہے کہ وہ ایک third person دیتے ہیں اور first person دیتے ہیں تو میشہ third person پہلے آئے گا اور first person بعد میں آئے اگر plural ہو جائیں گے تو first second third پھر اگر noun آجا بیچ میں تو noun کو ترجیح دیا کریں پہلے noun بعد میں pronoun کیونکہ pronoun noun کا تابع ہے so مثال دیکھیں آپ کے سامنے you he and I are best friends یا نہیں ہم کہیں I you and he are best friends you second person he third person and I you he and I are best friends کچھ grammars ایسی بھی ہیں انگلیش grammars میں دیکھیں تو اس میں بھی کچھ grammars ایسی ہیں جو third person کو پہلے لے کی آتی ہے وہ کہتے پہلے third پھر second first غلط ہے second third first زیادہ ہم نے دیکھو اگر کوئی rule یہ بھی یہ چیز سننے اگر کوئی rule conflict پیدا کر دے تضاد پیدا کر دے کیونکہ انگلیش grammars بھی تو کوئی خدا تو نہیں ہے نا تضاد پیدا کر دے تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ consensus کس کے زیادہ ہے کون سے لوگ ہے جو زیادہ کس چیز کو زیادہ important کہہ رہے اگر وہ 231 کو زیادہ کہہ رہے ہیں ہم 231 کو فالو کریں اگر وہ 321 کو فالو کریں لیکن 231 and 123 یہ rule آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح plural کا فکرہ دیکھیں we you اب دیکھو na you کی singular بھی you and you کی plural will be you we you and they went to lahore together we you and they went to lahore together اب دیکھو اگر یہ فکر ہوتا we you and parents went to lahore together تو اس میں جو english grammarian ہیں وہ ترجی دیتے ہیں کہ parents کو parallel کہ parents comma we and you کیونکہ وہ کہتے ہیں noun تابع نہیں ہے pronoun کا pronoun تابع ہے noun کا logic اس کے پیچھے یہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس لیے اس کو irony تصور کرتے ہیں اگر ایک بچہ بعد میں بھی لکھ دیتا ہے کیونکہ میں نے کہ اس کا کوئی hard and fast rule fix rule کسی کتاب میں نہیں ملتا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے rule number five rule number five ہے we use the subjective case of a pronoun after then and as when they are used as a comparison کہ جب ہم then کو adjective کے چپٹر میں پڑھا تھا then ہم لگاتے ہیں معاظنے کے بڑے دھیان سننا یہ اگر آپ معاظنے کے لیے then as لگا رہے ہو اور اس کے بعد pronoun آ رہا ہے تو فائل والی حالت میں آنا چاہیے لیکن اس کے دو rules ہیں کچھ books ایسی ہیں فائل والی حالت میں آئیں کچھ کہتے ہے اس کے بعد اس کا helping verb بھی لگائیں یا linking verb انگریز بولتے وقت بھی اس طرح بولتا ہے اس طرح بھولتا ہے بھولتا م بھولتا ہے verb کے بعد دیکھنے ایک ایکسپشن آگیا ہے اور کچھ انگریز کیا کہتے ہیں اگر ہی کے ساتھ اس لگا ہے تو آئی کے ساتھ ایم لگا ہے لیکن یہ چونکہ دونوں rules موجود ہیں دونوں usage موجود ہیں آئی بھی لگا سکتے ہیں ایم بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک آگے اب یہ بڑی important مثال ہے بہت important مثال ہے کیونکہ یہ وہ ہے جو کبھی common errors میں نہیں آئے گا فکرہ ہے i like you more than him i like you more than him یا i like you more than he اب بڑے دھیان سے یہ رون سننا بہل سمجھ نہیں بچو i like you more than him یا more than he اب جو اچھا انگ ریز ہے وہ کہتا ہے کہ him بھی ٹھیک ہے he بھی ٹھیک ہے sense دونوں میں مختلف ہے مثال دیکھو میں تمہیں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں اس کے دو معنی ہے لگائیں گے ہم اس کی مفہول والی حال لگائیں گے i like you more than him یعنی اس سے پسند کرتا ہوں لیکن اگر فکرے کی sense یہ ہو کہ میں تمہیں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں اور وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے اردو میں فکر آجاتا میں اس سے زیادہ پسند کرتا وہ کہہ نہیں ہی بھی لگا سکتے ہم کہیں i like you more than he لیکن یہاں اچھا انگریز جو ہے وہ کیا کہے i like you more than he does یعنی میں تمہیں like کرتا ہوں کتنا اس سے زیادہ جتنا وہ like کرتا ہے i like you more than he likes یعنی i like you more than he does یہ انگریز اس طرح کرے گا لیکن عام انگریز میں ہم اس کو دونوں سے اس سے یہ کبھی common areas میں نہیں آئے گا i like you more than he کیونکہ یہ ہی بھی ہو سکتا ہے انگریز میں سینس یہاں ہے اردو کی سینس بولنے میں بھی ہم نے سینس یہاں ہے دیکھو نا میں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں فکرہ کیا بتا رہا ہے یہ نہیں بتا رہا کہ پسند کرنے والے دو ہیں یا پسند کی جانے والے دو ہیں تو یہ بہت بہت important rule تھا اس کے بعد آ جاتے ہیں rule number 6 پہ rule number 6 کہتا ہے اگر ایک جملے میں دو سبجیک آ جائیں if there are two subjects in a sentence followed آیا ایک باد میں آیا اور اس کے بعد pronoun آیا کہتا ہے it should be used with the nearest subject وہ pronoun جو آنا ہے وہ nearest اب subject دونوں noun ہے دونوں subject noun ہے اور اس کے بعد ایک pronoun آ رہا ہے pronoun اب پہلے subject کے مطابق آئے یا دوسرے کے مطابق آئے وہ کہتا ہے جو قریب ترین ہے اس کے مطابق آئے تو قریب ترین کون سا ہوگا دوسرا ہوگا دوسرے کے مطابق آئے اب اس کی مثال دیکھیں either the plant either the plant بنے آپ کہتا either بھی بولتے ہیں اس کو either بھی بولتے ہیں either the plant or the flowers دیکھو نا پہلا subject کے آیا plant دوسرا subject کے آیا flowers either freshness اب دیکھو نا either the plant plant ایک ہے single پہلا single flowers plural ہے تو pronoun کس کے مطابق آیا pronoun plural کے مطابق جو ہے وہ استعمال ہو either the plant or the flowers will lose their freshness اسی طرح I love anything I love anything and everybody I love anything and everybody who is agreeable to me who is agreeable to me یعنی means I love anything پہلا آگیا thing پہلا کیا آیا thing دوسرا subject کیا آیا everybody شخص اور pronoun کیا لگیا relative pronoun who اگر everybody پہلے ہوتا مصلا اگر فکرہ یہ اس ترہ ہوتا I love everybody and everything پھر who لگ نا تھا نہیں پھر which لگ نا تھا کیونکہ بعد میں کیا آئی ہے thing تو rule کیا ہوا اگر ایک فکرے میں دو سبجیکٹس آ جائیں اور ان کے فوراں بعد pronoun آئے تو pronoun ہمیشہ اپنے قریبی سبجٹ کے مطابق لگے گا ٹھیک اس کے بعد آجاتے ہیں بچوں rule number 7 پہ rule number 7 یہ بھی ہم نے usage of pronoun میں پڑھا تھا کہ who ہم استعمال کرتے ہیں انسانوں کے لیے which استعمال کرتے ہیں جانوروں اور چیزوں کے لیے جبکہ that جو ہم دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں who انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں which جانوروں اور چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان دونوں کا متبادل کیا ہے that اب example دیکھیں the book which you gave me اس کو میں کہہ سکتا ہوں the book which you gave me the book that you gave me the book which you gave me or that you gave me was very interesting the man who came here that came here yesterday was my cousin the dog which I bought that I bought the dog which I bought that I bought head brown color this is the dog who yeah that loves his master یاد ہے یہ ہم نے exceptions condition پڑی تھی کہ اگر جانوروں کے بارے میں ہم ایسی بات کریں جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہو یعنی میں کہوں گا یہ کتہ اپنے یہ وہ کتہ ہے جو اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے تو وفادار ہونا انسانی quality ہے جب ہم جانور کے ساتھ یہ منصوب کریں گے تو ہم پھر اس کے ساتھ بھی ہو لگا سکتا یہ دو exceptions آپ کے سامنے تھے this is the dog who who which نہیں لگایا who یا that دونوں کا متبادل who کا متبادل that loves his master یہ exceptional ہے ایک اور مثال آپ کو دی تھی کہ اگر کئی لوگوں میں سے ویسے انسانوں کے لئے مہور گاتے لیکن کئی لوگوں میں سے اگر ہم نے کسی ایک بات کرنی ہو میں کہتا ان میں سے تمہارا بھائی کون سا ہے تو میں کیا کہوں گا who is your brother نہیں ہم نے کیا پڑھا تھا which is your اس لیے بچوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس chapter کو پڑھنے سے پہلے pronoun کا chapter early videos میں ویڈیو 6 7 میں پڑھیں اس کی exercises کو دیکھیں پھر بیٹھ کے یہ chapter پڑھیں پھر بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس چیز کا ٹھیک تو which is your brother among these boys یہ دو exception تھے آخری دو جملے جو تھے یہ دو exception تھے ٹھیک اس کے بعد rule number 8 آگیا بڑا important rule ہے very important rule ہے کہ when we are talking in the negative sense اگر ہم negative sense میں بات کر رہے ہیں نا کی sense میں بات کر رہے ہیں تو we use neither for two subjects اگر دو سبجٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم پروناؤن نیدر استعمال کریں گے اور اگر دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو نن استعمال کر اگر نا کی سنس میں بات یا کی sense میں بات ہو رہی یا کی سنس میں تو اگر دو کی بات ہو رہی ہے تو ایدر لگے گا دو سے زیادہ ہوں گے تو اینی ون لگے گا پھر سننے اگر نا کی سنس میں بات ہو رہی ہے دو سبجٹ سنگے تو ایدر لگے گا نیدر لگے گا اور زیادہ ہوں گے تو نن لگے گا اور اگر یا کی سنس میں بات ہو رہی ہے دو ہوں گے تو ایدر لگے گا دو سے زیادہ ہوں گے تو اینی ون لگے گا ٹھیک مثال کے طور پہ اس کی پھر مثالوں سے آپ کو سمجھ آئے گی اگر یہ ہی ہوتے تو ہم کہیں گے شی نیدر of these two boys has a book نیدر of these two boys has a book ٹھیک was ایدر of those two boys ready to go there was either of those two boys اور یہ بڑی پیپر میں ہی بہت آتے ہیں بڑا امپورٹن رول ہے کیا ان دونوں میں سے کوئی جانے کو تیار تھا تو کہیں گے was either of those two boys either anyone نہیں لگے گا he could meet anyone of those six students can you six students میں سے کسی کو بھی مل سکتا اب چھ دو سے زیادہ ہے تو ہم کیا لگائیں گے anyone تو رول کیا ہوا کہ دو کی بات ہو تو negative میں neither زیادہ ہوں تو none اسی طرح دو کی بات ہو یا کی sense میں تو either زیادہ ہوں تو anyone اسی طرح rule number nine very very important rule یہ وہ رول ہیں جو انگلیش میں پیپروں میں بچوں بہت پوچھے جاتے اگر فکرے کے پہلے حصے میں such کا word آجائے کیا word آجائے such کا word آجائے جس کا معنی کیا ہو ایسا ہی ویسا ہی ایسے ہی ویسے ہی مثلا مجھے ایسے سٹوڈنٹس چاہیے I need سٹوڈنٹس ٹھیک ہے تو جب سچ کا word آجائے جس کا مطلب کیا ہو ایسا ہی کیا مطلب ہو ایسا ہی یا ویسا ہی تو دوسرے حصے میں اگر سنگلر نام ہو تو ہمارے پاس دو option ہے ہو اور ویچ ٹھیک ہے اور ایک ہے اگر سیکنڈ پارٹ میں ہو اور کب جب پلورل ہوگا اور اگر سنگلر ہوگا that اس کا مطلب ہے لفظ آنے جو لفظ کیا آنے جو دیکھو نا مجھے ایسے طالب بلم چاہیے جو بہت مہنتی ہوں سٹوڈنٹ ترجمہ کیا کریں گے کیونکہ لفظی ترجمہ یہی بن رہا ہے جوک انگلش کیا ہوتی ہے غلط اگر اسی طرح چاہے وہ بے جاندار ہو بے جان اور رول ایک ہے پھر سننے رول اگر فکرے کے پہلے حصے کے ساتھ سچ لگا ہو تو دوسرے حصے میں جو کی جگہ جو کی جگہ ہو یا وچ استعمال نہیں ہوگا بلکہ as یا that لگے گا اب as اور that میں کیا فرق ہوگا as لگے گا جب آگے پلورل ہوگا that لگے گا اگر بات سنگلر کی ہوگی مثال اس کی دیکھیں ہیں they need such books they need such books books plural which are the latest غلط as are the latest کیونکہ غلطی کیوں ہو رہی ہے interlingual error کیونکہ اردو میں آرہ جو اور جو بے جو بڑے ماندار ہوں as are perfectly honest ٹھیک i want such a servant that is honest with me کہ مجھے ایسا ملازم چاہیے that is honest with me جو میرے ساتھ کیا ہو honest ہو ٹھیک اس کے بعد ہم آجاتے ہیں rule number 10 پہ rule number 10 جو ہے بڑا آسان rule ہے کہ اگر فکرہ let سے start let کے بعد ہم کبھی بھی file والی حالت نہیں لگاتے let کے بعد ہمیشہ مفول والی نہیں objective case لگتا ہے کبھی let کے بعد آئی نہیں let i go no let me go چاہے وہ subject ہی ہے let me go جانا میں نہیں with me to the party let you and him heaning let you and him do his work together let you and him do his work together let you and him so rule کیا ہوا کہ let کے بعد اگر subject آئے یا object آئے case جو ہے objective لگے گا یعنی مفول والی حالت لگے گی چاہے اس کے بعد sense subject کیا ہے یا object کیا حالت مفول والی ہی لگ ہے مفول والی حالت وہ ہوتی ہے جو verb کے بعد لگتی ہے اس کے بعد آگے ہم rule number 11 پہ بچھو rule number 11 پھر بڑا important rule ہے rule number 11 کیا کہتا ہے کہ we generally use subjective case of pronoun before a verb کہ verb سے پہلے subjective case لگاتے ہیں verb سے پہلے subjective case verb کے بعد objective case whether it is an active or passive sentence کہتا ہے چاہے فکرہ active ہو یا فکرہ passive یعنی یہ پہلا rule ہے جو آپ نے پڑھا تھا personal pronoun میں کہ verb جب لگا ہوا ہے اس سے پہلے ہمیشہ subjective case لگتا ہے چاہے subject ہو یا object ہو اور verb کے بعد ہمیشہ objective case لگتا ہے چاہے subject ہو یا object اب میں دو فکرے بولوں گا ایک active کا فکرہ بولوں گا ایک passive کا فکرہ بولوں گا active کے فکرے میں subject پہلے آئے گا object بعد میں آئے گا لیکن subjective case میں آئے گا اور objective case میں آئے الٹا کر لیں گے اگر پہلے object case ہوتا ہے ٹھیک مثال کی طور پہ he is coming to my house to meet me he is coming he وہ آرہ ہے subject کون ہے وہ active کا فکرہ he is coming to my house to meet me he is coming subject کون ہے he coming تو اس کے بعد پہلے لگی فائل والی حالت بعد مفول والی حالت ٹھیک اسی طرح he was punished he was punished subject کی object object اسے سزا دی گئی he was punished کس نے سزا دی میں نے دی he was punished by me for telling a lie کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تو دیکھو he جو ہے object ہوتے ہوئے ہے object case subjective me ہے subject اب ہم آجاتے بچو rule number 12 پہ rule number 12 پھر وہی ہے جو میں نے start آج لیکچر لیا کہ possessive جب pronoun ہوتے ہیں جس طرح personal pronoun verb سے پہلے اور حالت ہوتی ہے verb کے بعد اور حالت ہوتی اسی طرح possessive pronoun ملکیت والے pronoun اگر ملکیت سے پہلے آئیں تو ان کی حالت اور ہوتی ہے ملکیت کے بعد آئیں تو ان کی حالت اور ہوتی زیادہ precise اگر ملکیت 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 لیکن آپ یاد رکھیں کہ ناؤن سے پہلے اور ناؤن کے بعد اس کی حالت بدل جاتی ہے ٹھیک ہے ہم different possessive case جو ہے جس کا table آپ کو pronoun کے چپٹر میں پورا بنا کے دکھایا ہو ہے house سے پہلے آگیا this is my house house سے پہلے آگیا تو نے کیا کہا this is my house اور اگر بعد میں آجے گا this house is mine this house is mine اسی طرح the pen he gave me was basically the pen he gave me pen کی بات ہو رہی ہے the pen he gave me was basically yours basically کہنا وہ کیا چاہ رہا تھا کہ وہ تمہارا pen تھا the pen he gave me was basically yours وہ بنیادی طور پر تمہارا تھا تو your نہیں کہیں yours اسی طرح he gave me your pen to write with he gave me your pen اسے مجھے تمہارا pen یہ اب تمہارا پہلے آگیا تو he gave me your pen to write with so بڑا سمپل رول ہے لیکن بہت بیسک رول ہے کہ possessive pronouns اگر noun سے پہلے آجائیں تو ان کی حالت اور ہوتی ہے noun کے بعد آئیں تو ان کی حالت اور ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے sometimes very important rule number 13 very very important sometimes a pronoun is used in a sentence which is not required کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی ادھر pronoun کی چونکہ اردو میں ہم بول رہے ہوتے ہیں اردو کے سیکونس پر ترجمہ کرتے ہیں اس کی سمجھ مثال سے آئے گی مثال کے طور پہ the girl who was promoted she was my fancy یعنی وہ لڑکی جو promote ہوئی تھی جس کی ترقی ہوئی تھی وہ میری وہ وہ چونکہ وہ آگے نا she was my fancy یعنی وہ لڑکی جو promote ہوئی تھی she was my fancy یعنی وہ میری منگیتر تھی اب students جو ہیں اس کو اس طرح لکھیں گے اب یہ غلط ہے درست کیا ہے the girl who was promoted was my fancy یعنی the girl who was promoted یعنی وہ لڑکی جو promote ہوئی was my fancy یعنی ہمیں شیر گانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ girl لڑکی کی بات پیچھے ہو جو گئی ہے ہو بھی لگ گیا اس کے لیے the girl who was promoted who kis کے لیے girl کے لیے جب girl کے لیے ہو لگ گیا گیا غلط ہے وہ error ہو جائے گا ٹھیک میں کہوں the boy who came here he was my friend no the boy who came here was my friend کیونکہ ہو جو کہہ دی اس کے بعد کہتا don't use whom یہ rule 14 ہے اور which after super relative degree اگر third degree adjective لگا ہو third degree کون سے ہوتی ہے fast faster fastest loud louder loudest third degree کہتا اگر third degree adjective لگا ہو third degree اب یہ بھی interlingual آ رہا ہے کوئی اردو کی ویسے اردو میں آنا ہے جو جو کی انگلیش بار پر سرف دو ہی ہیں یہ تین ہے ایک ہے ہو اور ایک which ہے that ٹھیک ہے نا ہو which ہم لگاتے ہیں اگر ہو which نہ لگائیں تو that لگا دیتے ہیں وہ کہتا کہتا there is a super relative degree third degree adjective لگا ہو اور اس کے بعد جو آ رہا ہو اس کے بعد ہو یا which لگانا ہو تو نہیں لگانا اس کی جگہ لگانا ہے کہتا ہے اس کی جگہ that لگانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو it is the best which i have seen it is the best third degree which i have seen یعنی وہ best ہے جو میں نے دیکھا ہے اب جو کی وجہ سے آیا it is the best which i have seen غلط it is the best that i have seen یعنی it is the best that i have seen ٹھیک ہے this is the latest car یہ latest گاڑی ہے which i have bought جو میں نے خریدی ہے پھر جو آگیا یہ latest گاڑی ہے جو میں نے خریدی ہے پھر جو آگیا this is the latest car that i have bought جو میں خرید دی ہے ٹھیک تو یہ بچے 14 rules تھے کچھ rules تھے اب پھر وہی بات پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات میں نے سمجھ جائی تھی this does not mean کہ آپ نے 14 rules پڑھ لی ہیں آپ نے کوئی 40 rules پڑھے تھے اس کی usage میں یہ 14 rules تو آپ usage of pronoun کو جو میری ویڈیو نمبر 6 ویڈیو میں ہوگا وہاں سے آپ پڑھیں انگلیس سیریز کی وہاں سے پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد پھر ان errors کو پڑھیں تو ایک منہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے پرون کی اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کی بنائی آپ پہلے ایک اور بڑی important بات ان students کو جو مجھے یہ بیجتے رہتے ہیں messages ویڈس اپ کرتے رہتے ہیں guideline کے لیے چیزیں پوچھتے رہتے ہیں اور مینیجز بار بار کا mostly their teachers تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کرتا ہی طور پر یہ نہ سمجھا کریں کہ میں پسند نہیں کرتا ہاں کبھی کبھی میں جواب لیڈ دیتا ہوں کیونکہ میں بزی ہوتا ہوں تو اس سے کتے نہیں یا پھر آپ کئی دفعہ جب میں آپ کو آنسر کر دیتا ہوں اور آپ پھر بھی اس کے بارے میں اور چیزیں ایسی پوچھنا شروع کر لیتے ہیں جو irrelevant ہوتی ہیں تو میں آنسر نہیں اور انشاءاللہ اگلے ویک کو ہم نیکسٹ چپٹر یعنی ایجیکٹیف کے چپٹر کو لے کے حاضر ہوں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ